آسفہ کے قاتلوں کو لیکن جب اس کے قاتلوں کو پگڑا گیا تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے جبوں کے اندر بڑے لکھے لوگ سیاسی پارٹیوں سے واپستہ لیڈر وہاں کا لوکل ایمیلے اس قاتل کے حق میں سڑکتے سالوں سے اپنے گھر میں نظر بند ہیں وہ علیل بھی ہے اور نظر بند ہیں عمر ان کی ہے نائنٹی سال لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہے یہ گورنمنٹ جو دعویٰ کرتی ہیں جمہوریت کا یہ کتنے خوف زدہ ہے ایک بزرگ علیل بیمار شخص سے کہ اس کو مسلسل اپنے گھر میں نظر بند کر کے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوٹوہ سانیہ نے پوری انسانیت کو شرم سار کر کے دربی بگھ رکھنے والے ہر انسان کو بے چین اور بے قرار بیت خدشانہ بنا کر گھلنے سے پہلے ہی مسل کر دیا ان مجلوں میں محسوس بچی آجفہ دسٹر ایک ہفتہ تک آسپتری جی کی اور پھر بے دردی کے ساتھ قتل کر گئے اور ماضی معظم سماج میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اگر جب وہ انتظامیہ میں انتظامیہ اور پولیس کو پروائی اور گیر ذمہ داری کروئے اگر دیار نہ کر دی تو اس عجیم سانیہ کو روکا جا سکتا تھا آخوا میں بجر برادری سے وابستہ کمسن آسپا کے ساتھ شرمنات اور ان محسانیہ سوز واقعہ بھی شاید ہے اس کے نتیجے میں اس معصوم اور کمسن گرگی کے ساتھ زیادتی کے بعد گرگی کے ساتھ قتل کیا گیا اور حکومی تی سطح پر اس شرمنات واقعے کی دیکھتال اور اس سے محلوب اس مجرمین کو قرار باتے ہی سادہ دیتی کے بجائے کشمیر میں مصد اعتدار بی ڈی پی کی حلیف جماعت بی جی پی نہیں نہ صرف اس واقعہ میں مذہب اس مجرم کو بچانے کی در پردہ کوششہ نہیں ہے بلکہ اس کے حق میں وہ تشدد مدھائرے کر رہی ہیں ہمیں ایسا کوئی آج تک ثبوت نہیں ملا ہے کہ سات سال کی بچی کا قتل پھر اس کی عصمت دری پھر پڑے لکھے سیاسی لوگ سرکتے پرنگا لے کر نکلیں گے اس کے حق میں یہ ہمیں انسانی معاشر ہمیں ایسا پہ بھی پڑھنے کو نہیں ملی گا حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کے حاج صاحب جب سے فرسسٹوں کی حکومت دلی میں آئی ہیں لاؤ جہاد کے نام پر بیف کے نام پر مائنارٹیز کو مسلمانوں کو دلیتوں کو کرچنوں کو سکھوں کو کس طریقے سے نہ صرف قتل کیا جا رہا ہے بلکہ مختلف قسم کے مظالموں کے ڈالے جا رہا ہے جمعوں میں مسلمانوں ہم دیکھیں بھومے پورے جمعوں کے مسلمانوں کو عدم تحفظ کا شکار بنایا جا رہا ہے ہم ہم یہاں کے حکمرانوں کو جو حکمران کلی کوچوں میں اسلامی لباس پہن کر نکلے تھے لوگ اس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کی مجاہدت کی حفاظت کریں گے آج ان کی حکومت میں سات سال کی بچی کا قتل اور اسمت ٹوٹی جا رہی ہے اور کاتلوں کے حق میں جلو اسٹکالے جا رہے ہیں سیئے سیئے دلشاہ گلانی صاحب کو سنا نیروائی صاحب کو سنا یہاں جو بھی گلانی صاحب کی جو اکائیہ ہیں بریت کاندھان صاحب کی وہ سب ان کے یہاں پر پرنسلن موجود ہیں اسی طرح میروائی صاحب کے سارے یہاں پر رفکہ موجود ہیں یہاں پر ٹریڈرز ایسیسیشن ہیں یہاں پر آپ نے دیکھی پنڈت برادری ہے ٹرچن برادری ہے ٹرسکت برادری ہے ہم یہاں ٹرچن ہے ٹرچن 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 موسیقی 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 موسیقی